موسیقی خداوند آپ کے ساتھ ہو پاک انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو ایک دن یسو اور اس کے شاگد پہاڑی علاقہ سے روانہ ہو کر جلیب میں سے گزرے اور وہ نہ چاہتا تھا کہ کوئی جانے کیونکہ وہ اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا اور ان سے کہتا تھا کہ ابن انسان آدمیوں کے ہاتھ والا کیا جائے گا اور وہ اسے قتل کریں گے اور قتل کونے کے بعد تیسرے دن وہ جی اٹھے گا لیکن وہ اس بات کو نہ سمجھے تھے تو بھی پوچھنے کی جرت نہ کرتے تھے پھر وہ کفر نہوں میں آئے اور جب وہ گھر میں تھا تو اس نے ان سے پوچھا تم راہ میں آپس میں کیا بحث کرتے تھے مگر وہ چپ رہے کہ انہوں نے راہ میں ایک دوسرے سے یہ بیعث کی تھی کہ بڑا کون ہے اور اس نے بیٹھ کر ان بارہ کو بھلایا اور ان سے کہا اگر کوئی اول ہونا چاہے تو وہ سب میں آخر پھو اور سب کا خادم بنے اور ایک چھوٹے بچے کو لے کر ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور اسے گوت میں لے کر ان سے کہا جو کوئی میرے نام پر ایسے بچوں میں سے ایک کو قبول کرے مجھے قبول کرتا ہے اور جو کوئی مجھے قبول کرتا ہے وہ مجھے نہیں بلکہ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے قبول کرتا ہے پاک انجیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں اسی خداون میں میرے عزیز بھائیوں میری بینوں اور میرے پیارے بچوں ہم خداون کا جو ہمیں اپنی نعمتیں اور برکات عطا کرتا ہے دل و جان سے شکر ادا کرتے ہیں پاک ماہ کلیسیہ سال کے دوران پچیسویں اتوار کی عبادت کرتی ہے آج کی پہلی تلاوت حکمت کی کتاب دوسرا باب بارمی آیت اور پھر سترمی سے بیسویں آیت تک ہے اور دوسری تلاوت مقدس یقوب کا عام خط اس کا تیسرا باب اس کی سولوی آیت سے چوتھے باب کی تیسری آیت تک ہے اور آج کی پاک انجیل نو باب تیس سے سنتیس آیت تک ہے ان تینوں تلاوتوں کو جب دھیان و گیان کے ساتھ ان فرادی طور پر پڑھتے ہیں ان تلاوتوں میں حکمت سے خدا کے تمام بھیدوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے پہلی تلاوت میں نے پہلے بتایا کہ حکمت کی کتاب سے ہے اس کتاب کے طرف میں دو تین چار باتیں ہیں جو بڑی اچھی ہیں آپ بھی پڑھیں پڑھنا چاہیے اس کتاب میں حکمت کی فضیلت تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے حکمت کو حاصل کرنے کے لیے بہترین وسائل اور اور طریقے بیان کیے گئے ہیں اس کتاب میں حکمت کے پھلوں کا ذکر ہے ان کے لیے جو حکمت کے ساتھ زندگی کو بسر کریں گے حکمت کی برکات جو حکمت کے ساتھ خدا سے مانگتے ہیں خدا انہیں عطا کرتا ہے آج کی پہلی تلاوت میں ایک گروہ ہے تولہ ہے گروپ ہے جن کی حکمت یہ ہے جن کے پاس حکمت یہ ہے کہ انہوں نے مشورہ کیا صلاح کی کونسل بنائی کہ ہم نبی کی کوئی بات نہیں سنیں گے نئی مانیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس نبی کی بات کو ہنسائے جائے یہ حکمت ہے یہ ان کی حکمت ہے یعنی جن کے پاس جیسی حکمت ہے وہ ویسے ہی بات کریں گے ان کے پاس ان کے پاس پاکلام کی حکمت نہیں کہ وہ حکمت کے ساتھ خدا خدا کے پاک کلام کو خدا کی آواز کو اور خدا کے بھیدوں کو جو وہ اپنے لوگوں کے لئے رکھتا ہے سمجھ سکیں پاس سکیں اور حاصل کر سکیں یہ شریروں کی باتیں ان اس گروہ کی جو باتیں ہیں وہ شریروں کی باتیں ہیں کہ وہ حکمت کی باتوں کو جاننا نہیں چاہتے کہ نبی ان کے لیے کیا پیغام رکھتا ہے وہ خدا کو چیلنج کرتے ہیں وہ خدا کی بات کو چیلنج کرتے ہیں اور ماننے سے انکار کرتے ہیں ان کی الفاظ یہ ہیں کہ آؤ ہم سختی سے ان باتوں کا امتحان کریں یہ شریر کا کام یہ جس کے پاس شرارت کے لیے حکوت ہے وہ ہر وقت سوچتا ہے ہر وقت سوچتا رہتا ہے کہ میں کس طرح مذہبی باتوں کا امتحان کروں اور نکتہ چینی کروں اور باتوں میں سے باتیں بناوں اور کہنے والے کو پنسا سکوں وہ خدا کا مقابلہ کرتے ہیں وہ خدا کا مقابلہ کرتے ہیں یہ ہماکت شریر اور بے ایمان لوگوں کی زندگی کا ثبوت ہے دوسری تلاوت میں قدس یقوب کے خط میں حکمت کی تعریف کی گئی ہے حکمت کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں کہ حکمت کیسی ہوتی ہے یا حکمت کیسی ہونی چاہیے دھنائی اور فہم کا بیان ہے حکمت کی اقدار کا بیان ہے حکمت کی زندگی کا بیان ہے یعنی نیک چال چلن نیک عداد طور طریقے اچھی سوچ اچھے عمال حلیمی اور فرطنی دور اندیشی اچھی زبان گصہ پر قابو سبر برداشت اکل کی بات کہنے اور سننے کے قابل ہونا حسد اور تفرقے سے آزاد یعنی فری ہونا حکمت پاک ہوتی ہے پاکیز کی کو پروان چڑھاتی ہے حکمت ملن سار ہوتی ہے امن صلاح سلامتی اور اچھے کاموں کو بیان کرتی ہے بات چیت میں گستاخ اور ترش نہیں بلکہ ملائم ہوتی ہے حکمت تربیت پذیر ہوتی ہے رحم اور اچھے پھلوں سے لدی ہوتی ہے بیریا نہیں ہوتی کھری اور مخلص ہوتی ہے اسی طرح پاک انجیل میں دو واقعات دو موضوعات ہیں یعنی تیس تیس آیت سے بتیس میں یسو مسیح اپنی موت اور جی اٹھنے کی دوبارہ پیشن گوئی کرتے ہیں تیس تیس سے سنتیس آیت تک خدا کی بادشاہی میں بڑا مقام یسو اپنی موت اور جی اٹھنے کی دوبارہ پیشن گوئی کرتے ہیں یسو کی عام خدمت پوری ہونے کو تھی تو یسو نے یہ پیشن گوئی کی کہ وہ آدمیوں کے حوالے کیا جائے گا یسو نے حلیمی اور فروتنی کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹے بچے کی مثال پیش کی اور یہ مثال بھی حکمت رکھنے والوں نے سمجھا یا سمجھ سکتے ہیں بے حکمت لوگ اس مثال کو بھی نہیں سمجھ وہ کئی سوالات کر سکتے ہیں وہ کئی سوال کرتے ہیں کہ بچہ کیا ہے کیسا ہے بچے کو کیوں پیش کیا لیکن ایسے سوالاتوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے لیکن خدا کے پاک کلام کو حکمت کے ساتھ اور دانش کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکے مسیح یسو کے نام سے آمین موسیقی موسیقی